سبا کریم صاحب جو اس بستی کے لیے بلکہ اس شہر ہے شکریہ حکم محتاجِ تعرف نہیں ہے بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہے ان چار مصروں کے ساتھ میں پورے اعتماد سے محترم سبا کریم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چمکتے لفظ ستاروں سے چھیل لائے ہیں چمکتے لفظ ستاروں سے چھیل لائے ہیں ہم آسماتے غزل کی زمین لائے ہیں چمکتے لفظ ستاروں سے چھیل لائے ہیں ہم آسماتے غزل کی زمین لائے ہیں وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپائے رکھتے ہیں ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں آئیے دوستو بھرپور تالیوں سے اپنے میزبان شاعر کا استقبال اسی طرح سے فرما دیدئے جس طرح سے آپ نے مہمائن شاعر کو نوازتے ہیں اور ثبوت پیش کر دیجئے کہ آپ جتنی محبتیں اپنے مہمان سے رکھتے ہیں اس سے کم محبتیں اپنے میزبان سے نہیں رکھتے بھرپور تعلی اس سے استقبال فرما دیجئے مائک پر اس غزل کا پہلا شاعر محترم سبا کریم سمجھ حضرات غزل سے قبل چار مصرے توجہ چاہوں گا حضرات مادرات کے ساتھ جب سے ہمارے توجہ جب سے ہمارے گاؤں میں خونخار بس گئے کیا کہنا جب سے ہمارے گاؤں میں خونخار بس گئے جب سے ہمارے گاؤں میں خونخار بس گئے چاہت چاہت یتیم ہو گئے علفت کے رس گئے چاہت یتیم ہو گئے علفت کے رس گئے خاص طور سے ایک شیر اور فیشن پرست ہو گئیں ہوا کی بیٹیاں فیشن پرست ہو گئے ہوا کی بیٹیاں بیٹیاں فیشن کے ناگ شرم و شرافت کو ڈس گئے فیشن کے ناگ شرم و شرافت کو ڈس گئے حضرات غزل کا مطلع ارز کر رہا ہوں دل جوان ہے بھی بظاہر آپ بھی جوان ہیں سبا سائے نزدیک تھا جو دل کے بہت دور ہٹ گیا نزدیک تھا جو دل کے بہت دور ہٹ گیا نزدیک تھا جو دل کے بہت دور ہٹ گیا جاتے ہی اس کے زید کا نقشہ پلٹ گیا جاتے ہی اس کے زید کا نقشہ پلٹ گیا زندہ 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 شیر سماعت فرمائے حضرت پوچھو نہ میرا حال غم حجر یار میں پوچھو نہ میرا حال غم حجر یار میں میرا وجود چاند کی مانند گھٹ گیا میرا وجود چاند کی مانند گھٹ گیا دنیا تو اپنے عیش میں مصروف تھی مگر دنیا تو اپنے عیش میں مصروف تھی مگر میرا خیال وقت کے ماروں میں بٹ گیا میرا خیال وقت کے ماروں میں بٹ گیا کیوں میرے بانیاں تیری دم توڑنے لگیں کیوں کیوں میرے بانیاں تیری دم توڑنے لگیں کیا کہہ رہا آدھ آدھ دل کا زخم میرے پھر سے پٹ گیا آدھ دل کا زخم میرے پھر سے پٹ گیا مقصہ وہ گفتگو ہوئی کہ میرا دل ہی پھٹ گیا کیا کہ ہے واپ وہ گفتگو ہوئی کہ میرا دل ہی پھٹ زندہ بات زندہ بات بات بات